آدھی سے ساتھ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے دھنے لگتا ہے ساری کائنات اس بندے سے دھنے لگتی ہے لیکن میں آپ کو ذہن دے کر جاؤں گا اے دھارا جی کے مسلمانوں آج ہمارا ذہن و فکر انگریش کے مطابق ہو چکا ہے آج ہمارے دل و دماغ انگریشی تربیت کے مطابق ہو چکا ہے لیکن میں آپ سے دعوت فکر دیتا ہو اے مسلمانوں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو ایسی تربیت کرو جیسی میرے ہوس کی تربیت ان کے والدین نے فرمائی کہ جب کھرنے کے لیے جا رہے ہیں انہیں سبق سکھانا جا رہا ہے دیتا ہر حال میں سچ ہو لو میں آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ کبھی تم نے اپنے بچے کو گھر سے نکالتے رکھ مدرسی کی طرف بھیجا نہیں اگر بھیج رہے ہو کبھی تم نے یہ کہا بیتا سچ بولنا نہیں صحیح سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم نے اتدنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سالے جو کے اندر داخلہ کرنا رہے ہیں آج ہم نے بچوں کا ذہن بنانے کے لیے اسکولوں میں بیٹھ رہے ہیں میں اسکولوں کا مغالف نہیں لیکن مجھے کہہ لینے تو کہ ان داروں لنوں کو ان مدرسوں کو معمولی نیشنگوں بلکہ میرے گھرس نے مادرزاد ولی ہونے کے واضح بھی اگر سب سے پہلے کسی طرف رکھ کیا ہے تو مدرسے کا رکھ کیا ہے داروں لنوں کا رکھ کیا ہے اور ثابت کر کے دکھا دیا ہے اے میرے غلاموں ان داروں لنوں کو معمولی نہ سمجھنا ان مدرسوں کو معمولی نہ سمجھنا بلکہ یہی مدرسے اسلام کے قلعے نہ کرائیں گے جو اسلام کی حفاظت فرمائیں گے میں آپ سے یہ دعوت ایک سکتے دینے جا رہا ہوں کہ میرے دوستوں آج ہمارے سامنے نہ جانے کتنے مرنے والے گئے ہیں نہ جانے کتنے جانے والے جا رہے ہیں لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَمُتُنَّا اِلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ یعنی تُمْ مُسْلِمُونَ یعنی تُمْ مُسْلِمَان ہو کر کے ہی مروں لیکن میں آپ کو دعوتیں شکر کریں کہ ہے کوئی آج ہمارے پاس ایسی دلیل کہ جس میں ہم مسلمان نظر آئیں نہیں مسلمانوں آج ہمارا وجود بلکل انگریزی ہو چکا ہے بدل جالو اس وجود کو اور اپنے وجود پر بلکل اسلامی دھاچے میں ڈال لو میں تو یہاں تک کہوں گا جاری کے حوالے سے کہ جب حضرت خالد ابن ولید نے ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بھال مبارک کو اپنی مبارک جوپی میں سجا لیا انہوں نے یقین کے ساتھ بتایا اے صدی کے اکبر اگر مجھے کہیں کامیابی مل رہی ہے تو یہ مصطفیٰ کے مبارک بھال کی وجہ سر رہی مسلمانے ہم ایسے ویسے نبی کے بھال مل رہے نہیں بلکہ جس نبی کے مبارک بھال کے اندر اتنی طاقت ہو کہ جو حضرت خالد ابن ولید کو ہر جگہ پر کامیاب کر سکتی ہے ہر جگہ پر میرے آقا کی محبت انہیں کامیابی سے کامیابی ان کے قدموں تک پہنچا سکتی ہے تو یہ مسلمانوں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر صحیح معنوں میں ان کلمہ پر نوالے ہو اپنے چہروں پر داریا سجالو اپنے چہروں پر داریا سجالو گے اور یہ بالوں کی قدروں کی مستو معمولی نہ سمجھے بلکہ جب سے تم نے ان بالوں کو ان نالیوں کی زیلت بنایا ہے جب تم زیلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہو ان بالوں کو بچاؤ انہیں سجالو اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ داری اللہ کا نور ہے یادرکو اے مسلمانوں جہراجی کے مسلمانوں اور اپنا فال تو پیشہ بھی جانے ہو یادرکو اور جو کل تم نے رکھایا ہے گا اس کے سر میں آپ کو دامتے پیمے دیتا ہوں کہ اگر تم نے چہروں پر داری سجالی ہوتی اور کل جو تم نے فوزن پیسہ کرج کیا ہے اگر کامیرس لنک کے لائیوں میں بھار دیا ہاتا وہ دور فراتے ہیں اگر کسی نے میرے لمدین امتی کا لمدور کیا کل کرامت کے دن میرا رب اس پر آرشکہ سایا فرمائے گا لیکن اس سے ہمارے مالداروں پر ہمارے جانت مندوں پر کہ جنہوں نے کل نجانے کتنے پانت پیشوں گوڑایا اور جب اپنے بچیوں کی شادیہ ہوتی ہے نجانے کتنا پیشوں کو لکا دیتے ہیں آج ہم مسلمان غریب کیوں نگرہ رہے ہیں دیش آرہ کیوں نگرہ رہے ہیں ہمارا بیش شوار پیشہ فضول کلکی میں جا رہا ہے میں آپ کو دعوت فطر دے کر جا رہا ہوں اے مالداروں اپنے پیشوں کو بچاؤ اور مسلمانوں کی اندار کرو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہے اللہ مسلمانوں کا بھی بول بانا فرمائے گا اور اسلام کا بھی بول بانا فرمائے گا اور یاد رکھو میرے غوش میں جب کسی پر نگاہ دالی ہے تو میرے غوش کی نگاہوں کا انی آلم ہے اس شوڑ آ جاتا تھا صرف نظر سے بلی بن جاتا ہے اے مسلمانوں تو ہم غوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماننے والے ہو کہ جن کی نظروں میں اتنی طاقتیں ہو کہ صرف نگاہ دالے چھوڑ ہلی بن جائے تو میں عبد الرحیم احمد برکا کی تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں دور عدی کی سر جمین سے اگر تم اسی غوش پیا کو یاد کرو گے قسم خدا کی میرے غوش آزم شرماتے ہیں اگر میرا مغرین مشرق میں ہو اور میں مغرین میں ہوں اگر مشرق سے وہ مجھ کو پکارے میں اس کی مدد سردار ہوں گیا لیکن کبھی تم نے پکارا نہیں آج ہی کسی کو پکارتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں انگریزی چیزوں کو دیکھتے ہیں انگریزی مادنگ دون کو دیکھتے ہیں آج ہماری اسلامی بیتنے نہ جانے کتنی کپڑوں کے ساتھ رہے کہ بہت جب بلنم کی نظراتی ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا آرے تو اس برحان جشن برحان ملت میں آنے والوں تو ہرے گھروں کے اندر جو تم نے ٹی وی سجا رکھا ہے میرے یہ ذہن اور سوچ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اگر سب سے زیادہ برپاس کرنے کا کوئی آلہ اگر انگریزی پی یار کیا ہے وہ ٹی وی کو بھی یار کیا ہے جس ٹی وی نے آج مسلمانوں کو بھگا کر دیا ہے مسلمانوں کے اسلامی بینوں کے اندر سے حیاء اور شم کا جناسہ نکال دیا ہے آج بھی بیدار ہو جاؤ اور یہ ہاتھ کر کے اتنا اس جسے برحان ملت سے کہ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ جاہ اسلام کے راہ پر اگر مال کے ضرورت پڑی مال لکھائیں گے اگر اولاد کے ضرورت پڑی اولاد بے دیں گے اور وقت براہ تو سبی کے اکبر حضرت عثمانِ حضرت عثمانِ غلی ہر حضرت شہرِ خوضہ ہر حضرت فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ کی طرح ہم اپنی جان بھی بے دیں گے اور وہ کب ہو گا یا ایوہال لبین آمن اے ایمان مالو اکتق اللہ جب تم اللہ سے درو دے اور اس کے ساتھ سرمایا حق کا تو کاتی ہے یعنی جیسا تمہیں درنے کا حق ہے آج ہم کسی ایک پاسک سے در رہے ہیں ایک منوین سے در رہے ہیں ایک زنیادار مالی سے در رہے ہیں لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جس طرح اس ہرنی نے ہمیں درس دیا تھا کہ دنیا میں اگر دشمنوں کے تیسے آزادی چاہتے ہو اپنے سر کو قدمِ مصطفیٰ میں باندو وہی ہرنی رسولِ عاشوی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں ہرنی نے فریاد کیسی عزیزنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے اس سے معلوم یہ ہوا ہے مسلمانوں کہ وہ جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ حضور نہ عدد فرما سکتے ہیں لیکن آج ہم مسلمان اور انسان ہونے کے باجود آج ہمارے عقائد اور ایمان اس میں کنزول اس ہرنی نے جب پکارا اس کی پکار بیکار نہیں گئی بن کے میرے رسول نے حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر سے ارشاد فرمایا اے صدیق اس ہرنی کو آزاد کرو ابھی کھولا ہی تھا ہرنی جاہی رہی تھی شکاری آگیا تھا میں آپ کو دعوتِ فدر دے رہا ہی واقعہ نہیں سنا رہا ہی وہ ہرنی جیسے انہیں رکھ کرتی ہے شکاری آتا ہے کہتا ہے محمد عربی تم نے میرے خصوصے شکار کو آساد کر دیا آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے آزاد نہیں کیا بلکہ اس سے آزاد کر کے تجھے بھی آزاد نہیں ہو کیسے ملی سنو وہی ہرنی اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے اے میرے بچوں میں رسولِ حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئی ہوں اس نکتے کو اپنے ذہن میں رسا کر جانا وہ ہرنی اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہے کہ میں اس رسولِ حاشمی سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں تم کو دودھ پلا کر واپس جاؤں گی اے بچوں جلدی جلدی دودھ پلو اے اسلامی بہنوں سنو اس ہرنی سے سبق حاصل کرو کہ جو ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت وہی وعدہِ مصطفیٰ جو اس نے کیا ہے اس کو نکھانے کی تعلیم دے رہی ہے جیسے ہی بچوں نے یہ سنا سا مسلمانوں بچے بلا سکھتے ہیں اور کہتے ہیں ماں دیس تو باگ میں کہیں گے رہ لیں اس قبلی والے کا چہرہ دوسقہ دیں اس مدعا والے نبالک چہرے کا عزیدار سرما دیں وہ ہرنی اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے ابھی وہ بچی کا آنا تھا ابھی وہ بچی کا آنا تھا کہ جیسے ہی وہ ہرنی آئی شکاری نے دیکھ کر حیرت بنا رکھ گیا شکاری حیرت زنا تھا وہ ہرنی نے آکر اپنے بچوں سمیت قدم مصطفیٰ میں اپنے سر کو لگ دیا میرے رسول نے اس ہرنی کو بھی آزادی نصیب کرنا دی جو پر میرے رسول نے ساتھ ساتھ شکاری کو دی کفر کے قرص دخانے سے آزاد کرتے اس سے اسلام کا پرمانہ دے دیا مجھول چال لگ IT اسیےے زندہ ڤن ڤن ڡی ven ڤن 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 موسیقی